آج میں بنائی ہوں فریس تازے ناریل کی برفی وہ بھی ماتر تین سماغری میں یہ برفی بن کر تیار ہوا ہے اور اس برفی کو بنانے میں پاس سے دس نٹ لگتا ہے پاس سے دس نٹ میں یہ برفی بن کر تیار ہو جاتے ہیں کافی ہیلڈی بھی ہے اور ہیلڈی کے چاہتے ہیں ٹیسٹی بھی ہے تو آئیے فرینڈز دیل نہ کرتے ہوئے ہم لوگ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ تازے ناریل کی برفی کیشے بنی ہے ہلو فرینڈز میں ہوں لیلیتا اور شواغت کرتی ہوں آپ شب کا لیلیتا کچن میں سب سے پہلے میں پورے ایک ثابت ایک گولا جو ہوتا ہے اسے پھرس تازی والی ایک گولا کو لے لی ہوں اور اسے ٹکڑوں میں کر لی ہوں اب اس کا جو بلیک والا پارٹ ہے اسے ہمیں ہٹا دینا ہے اس کا جو چھلکا ہے اسے ہٹا لیں گے اس طریقے سے اور بلکل سادھانی سے ہٹائیں گے اسے جب بھی آپ کو برفی پرانا ہو تو پہلے سے یہ جو ہے ناریل کو جو ہے ناریل کا جو چھلکا ہے اسے ہٹا ہٹا کر کے اچھے سے رکھ لیں اور فٹا فٹ پانس سے دس مہت میں برفی یہ بن کر تیار ہجاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے یا تو آپ اسے مکسی میں گرینڈ کیجئے یا پھر آپ اسے قدو کس کر لیجئے اس کا آپ قدو کس بھی کر شکتے ہیں اس کا اور اسے مکسی میں گرینڈ بھی کر شکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے آپ کو کریں تو یہ دیکھئے میں سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لی ہوں اس کے چھلکے ہٹا کر کے اسے گرینڈ کروں گی تو دیکھئے ہمیں اس طرح کا چاہیے نہ تو زیادہ باریک ہے نہ زیادہ موٹا ہے زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے زیادہ باریک بھی نہیں کرنا ہے تو اب گیش آن کریں گے اور گیش پہ اکڑا ہی رکھیں گے اور اسے دو میڈٹ کے لیے ڈرائی روشٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ تازی ناریل ہے تو پانی کا آنش اس میں رہتا ہے تو اسے ہمیں پانی کو اس کا سکھا لینا ہے ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ اسے کنٹینیو مکس کرتے ہوئے اسے سکھا لیں گے اس کا کلر دھیان دے اس کا کلر چنج نہیں کرنا ہے ورنہ اسے زیادہ نہیں آپ کو ٹرائی روشٹ کرنا اگر آپ زیادہ بھون دیں گے تو اس کی کلر چنج ہو جائے گی اور اس کی کلر ہمیں چنج نہیں کرنا ایسی پانی جو ہے اسے سکھانا ہے تکی ورفی آپ کی خراب نہ ہو تو یہ دیکھئے دو میٹ ہو گیا اور میں اسے اچھے شیر روشٹ کر لی ہوں بلکل پانی اس میں نہیں ہے اب میں گھر کی جو فریس ملائی آتی ہے چار چمچ اسے فیٹ لی ہوں اچھے اور مکس کر کے لے لی ہوں اب فریس ملائی کی زگہ گھی اور دودھ دونوں کو ایک چمچ گھی لے لیں اور دھو تین چمچ دودھ لے لیں جارہ دودھ اور گھی نہ لیں اسے لے کر آپ اس میں بنا سکتے ہیں ملائی کے زگر اگر ملائی نہیں ہے تو ملائی ہے تو آپ ملائی سے بنایں تو یہ میں ملائی ڈال دی ملائی کو مکس کر دیں گے اور آپ جتنا ناریل لیا ہے جیسے ایک کپ ناریل ہے تو اس کا حاف آپ کو چینی لینا ہے تو میں حاف کپ اس میں چینی ڈال دی ہوں اور اسے high to medium flame پر پکا لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب ہمیں گیش کو off کرنا ہے اسے زیادہ نہیں پکانا ہے اور ایک تھالی کو میں گریس کر کے گھی سے رکھ لی ہوں اس میں اسے پھیلا دوں گے تو بلکل جھٹ پٹ سے ہے نا یہ بہت کم ٹائمیں بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اسے بچے بڑے ہر کوئی پسند کریں گے آپ لوگ اس ریسپی کو بنا کر دیکھئے گا اسے برت میں بھی کھایا جا سکتا ہے یا ابھی جنماسٹمی ہے تو آپ جنماسٹمی بھی بنا سکتے ہیں یا ابھی تو لگتار برت اور فیسٹیبل آئے آہ ہی رہے ہیں جشہ کہ ہم سب جانتے ہیں تو آپ کسی بھی سمیں بنا کر اسے جھٹ پٹ سے بنا کر اسے کھائیے بنا کر اسے 8 سے 10 تن کے لیے سٹور کر کے لگ کر کے کھا سکتا ہے آسانی سے تو یہ دیکھیں میں اس طریقے سے پورے میں فیلا دوں گے ایک گھنٹے کے لیے اسے لکھ دوں گے ایک گھنٹے ہو گئے ہیں ایک گھنٹے بعد اسے آپ مل چاہت سے اپنے کاٹ لیں آپ اسے ایسے بھی کھائیں آپ کو من ہو تو آپ تھوڑی سے ڈرائی فٹ سے اس کی کارنس کر دیں تو میں تھوڑا سا پیستہ کا کترن لیں اسے اس کے اوپر لگا دوں گی اور اس کے بعد دوسرے پلیٹ میں اسے ایک ایک برفی کو نکال کر کے رکھ دیں گے برفی نکالنے ٹائم ایک بار اور چاروں طرف سے برفی کو ہلکا ہلکا پریس کر لیں تاکہ اور بھی شندر لکھ دیکھنے میں بھی لگیں اور کھانے میں کھانے میں تو سوادیشت ہے ہی ہے تو یہ دیکھئے فائنلی یہ تاجے ناریل کی برفی بن کر جھٹ پر تیار ہے جشہ کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آس کیے تاجے ناریل کی برفی بہت پشند آئی ہوگی تو ایک لائک کر دیجئے گا شاہد ہی اپنے فیملی یا فرینڈ کے ساتھ سیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نوٹیفکیشن بیل کو آن کر کے آل پر پیس کر دیجئے گا جس سے ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو شب سے پہلے مل جائے گی فرینڈز میں پھر ملوں گی ایک نیو ریسی پی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی